اتر پردیش میں بی جے پی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور یہ بات خود بی جے پی کے نیتاؤں نے صدق کر دی کیسے جو لڑائی تھی اب وہ سامنے کھل کر آگئی ہے سیز فائر کی تمام کوششیں جو تھی وہ وپل ہو گئی ہیں یوگی آدھتنات نے بڑی مشکل سے محنت سے لڑائی جھگلا گھر کے وپکش کے ویروت کے باوجود یوپی میں نزول کی زمین جو تھی اس پر ایک بل پاس کروایا لیکن ویدان پریشت نے یوٹن لینا پڑا پچیس ہزار ہیکٹیئر یہ زمین تھی نزول کی جس کو لے کر یہ بل لائیا گیا تھا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کیونکہ وپکش نے زبردست ویروت بھی کیا تھا لیکن جب اس میں سکول اسپتال جو زمین پر جو نرمان ہونا تھا اس میں گرام پنچائد ہاؤزنگ سوسائیٹیز یہ سب تھی لیکن کس طرح سے ویدان پریشت میں اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور اتر پردیش کے بی جے پی کے ادھیکش بھپیندر چودری یعنی کہ اپنوں نے ہی اور صدھاتنا سنگھ بی جے پی کی ویدائیک پورو منتری ہش واجپی بی جے پی کی ویدائیک یہ لوگ ویرود میں اتر آئے مطلب یوگی عادتنات کے نردے پر ان لوگوں نے پرشنجن نے لگا دیا سہیوگیوں میں انوپریہ پڑیل بھی اس کے ویرود میں تھی اور اپنوں نے ویرود کیا اپنوں کے ساتھ ساتھیوں نے ویرود کیا اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا اتر پردیش میں یوگی عادتنات کو لگا مطلب یہ ہوا کہ یہ لینڈ بل کس طرح سے اٹکا یوگی کیابنٹ نے پانچ مارچ کو اس کو منظوری دی تھی اور کافی ویپکش نے ویرود کیا تھا لیکن یوپی ویدان سبہ سے اکتیس جولائی کو یہ بل پاس بھی ہو گیا اور اس میں یوگی عادتنات کی سب سے بڑی بھومی گاتی ہے منطرے سوریش خنہ نے یہ بل پیش کیا تھا اور اس کے بعد اس بل کو پاس کروایا گیا تھا اس بل کو یوپی ویدان سبہ میں پاس کروانے کے لیے یوگی عادتنات مکہ منطری نے محنت کی تھی سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے اس کا جم کر ویرود کیا تھا اس ویرود کے باوجود یوگی عادتنات آڑے رہے سیوگی دل بھی ویرود میں اتر آئے تھے لیکن پھر بھی یوگی عادتنات اس بل کو پاس کروانے کو لے کر ڈٹے ہوئے تھے ویدان پریشد میں یہ بل ایک اگست کو پیش ہوتا ہے کہ شیو پرساد موری اپر مکہ منطری اس بل کو پیش کرتے ہیں یوپی بی جے پی ادھکش کا سجھاو آتا ہے اور سیلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے یعنی کہ اپنوں نے ہی دخا دے دی اپنوں ہی نہیں دھوکا دے دیا صدھار ترنات سنگھ ویدھائک بی جے پی کے نیتا جنہوں نے اس کا ویرود کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں سنی یہ نجول ویواد ہم اسے کہہ رہے ہیں ویدان سوا سے پاس ہوا ویدان پریشد میں یہ رکا رکا گیا سیلیکٹ کمیٹی کو کیا ہے یہ ویواد اور کہاں سے یہ شروع ہوا اور آپ کو کیوں سنسودن لانا پڑا میں نے سنسودن کی مانگیں نہیں کری پہلے تو شب ٹھیک ہو جائے کہ میں نے سنسودن کی مانگیں نہیں کری میرا وقتبوی ہے میں نے سجھاؤ سرکار کو دیا اور مجھے خوشی ہے کہ کھرنا جی ہمارے سے سنسودن منتری ہیں انہوں نے میرے دونوں سجھاؤں کو اسی سمیں فلور پہ ہی ایکسپ کر کے آسواشن دیا اور وہ تھا کہ لیز ایکسٹینشن کرنے کا اور سنسد کے اندر ہی چرچہ ہونی چاہیے کسی چیز کی اور چرچہ ہو کے سرکار سمویدن شیل ہوئے گی تو لوگوں کی بات سن کر اس کا ایک سمادھان یا اچھا بلپرستت کرے گی کیونکہ جو چار سو تین لوگ بیٹھتے ہیں ہم لوگ وہ کھالی ایک جگہ سے نہیں آتے انہے جگہ سے آتے ہیں پورا اتر پردیش کو ریپریزن کرتے ہیں تو جو بل ہے وہ لیز کے اوپر ہی تھا کہ پرافدان ایسے تھے جس سے کہ وہ لیز ختم ہو جاتی تو اسی کو میں نے ایکسٹینشن کرا اور میں نے سرکار سے بات کر کے اپنے سینئرز سے بات کری ہے اور اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ بولیے گا جب رو بولیے تو یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسس ہوا تو اس میں ویواد کہیں نہیں ہے شبد ویواد نہیں ہو سکتا اس کے بعد اور ویدھائک گئے ان کے بھی کچھ اور تھے میرا مسئلہ کس انگل پہ تھا وہ میں نے رکھ دیا میں کچھ اور ویدھائک تھے جن کا کچھ اور مسئلہ رہا ہوگا ان لوگ جب گئے مقمنتی جی سے ملنے جو میرے خبر ہے کہ ملنے گئے تو مقمنتی جی نے ان کی بھی بات سمجھی جیسے ہم لوگ کی میری سمجھی تھی پریاگراج کی سمجھی تھی ویسے اور لوگ کی سمجھی ہوئی اور جب انہوں نے سمجھا تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کری میٹنگ میں دونوں ڈیپٹی سی ایمز کو بلایا اور وہ کھرنا جی کو بلایا سوریش کھرنا جی کو بلایا پارٹی کے ادھیکش کو بھی بلایا اور پھر بیٹھ کے چرچہ کری یہ کل ویدان سبھا کی گھٹنا ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹھک کری اور اس کے بعد جب مکمتی جی کے مادیم سے یہ نڑنے ہوا کہ اس کے پارٹ جب کیشف جی جو ہمارے ویدان پریشد میں لیڈر ہے وہ اس کو پیش کریں گے تو پہلے تو وہ تو ویروہد نہیں کر رہا تو جب انہوں نے پیش کر رہا اور اس کے بعد چرچہ کے ساتھ جب ہمارے پردیش ادھیکشید کچھ کہیں گے تو اس کی بات مان لی جائے گے تو انہوں نے کہا وہ بھیج دیا گیا یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور پارٹی اور سرکار نے مل کے نرنے لیا یہ بات بہت بڑی ہے جس کو سمجھنا چاہتے ہیں اب اس کو لے کر اتر پردیش کے بیجی پی ادھیکشی بپیندر چودھری ان کا بھی بیان سامنے آیا کیا کہہ رہے ہیں وہ آئیے سنواتے ہیں آپ نے ہی پرور سمیتی میں بھیجنے کے لیے صدن میں کہا اور اس کے بعد بھیج آ گیا کیا ہوا تھا سر بیل بیعا پک روپ سے اس پر اور بات چیت ہو اور کچھ لوگوں کی سنکا تھی میں نے مکہ منتر جی سے بھی ملے تھے اور ہمارے دونوں ڈیپٹی سی ایم تیس افجیر برجس پاٹھک جی سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور ہم سب لوگوں نے مل کر میں نے ایک پرستاب رکھا کہ اسے اور بیعا پک بیچار بیمرز کے لیے کیونکہ لوگ تنتر میں ایک ساماننے پرکریہ ہے اس طرح کے بل جو بھی پاس ہوتے ہیں پارت ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ بیچار بیمرز کے لیے بیعا پک بیچار بیمرز کے لیے کچھ لوگوں کے من میں سنکائے ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی پرکریہ ہے صدنے بیدان پرشدنے سہمتی سے اس بل کو بربر سمیتی کو سوپا ہے لیکن سوال صرف اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی بیدان سبحہ نے پاس کیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بل یا تو ہر بڑی میں لائے گیا یا لوگوں تک یہ بل پوری طریقے سے نہیں پہنچا اور تب شاید آپ لوگوں کو آگے آنا پڑا کہ نہیں ہے جلد باجی میں مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن کل بیدان پرشد میں لوگوں کے سجھاب آئے تھے اور مانے مکھے منتری سے بھی لوگوں نے مانے بیدھائی کو نیر ہمارے دونوں ڈیپٹی سیم نے سب سے باتچیت کی تھی اور یہ ایک سامانے پرکریہ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بل بیدان سبحہ میں پاس ہو جا اور بیدان پرشد میں اس میں آپتی ہو کچھ لوگوں کو تو آپتی کا سامان دھان کرنا ایک ہماری لوگتانترک پرکریہ کا ہماری سنسدیہ بیوستہ کا ایک حصہ ہے اور اسی روپ میں اسے دیکھا جا اور جو بھی لوگ کی آپتی ہیں سنکائیں ہیں سمیتی ان کا سب کا نرہ کرن کر کے اور بل سجھاب پرستط کرے گی تو جو بل یو پی بیدان سبحہ سے پاس ہو گیا تب آپتی نہیں دیکھے لیکن جیسے بیدان پریشد میں پہنچا بی جی پی کے نیتاؤں نے ہی اس پر آپتی اٹھایا اور اس نے سنشودھن کی مانگ کرتے ہو ابھی پرور سبیتی کی حواس آپ بیپاکش کو ایک بڑا موقع ملا ہے کانگریس پردیش ادھیکش نے کیا کچھ کہا ہے اب آپ کو سناتے ہیں اتہ پردیش سرکار نجل بھومی کو لے کر کے ویدھیاک لے کر کیا ہے لیکن اس کا ویروض سب سے پہلے بی جی پی کے پردیش ادھیکش بھوپین چودری نہیں کیا ان کے گھٹک دلوں سے انپریہ پٹیل نے کیا کیسے دیکھتے ہیں نسچی طور سے ہمارے سبھی جو اس طرح کے لوگ ہیں بھارتی انتہ پارٹی میں آپس میں ہی گھماسان مچی ہے ایک دوسرے سے جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر عروپ پرتی عروپ لگ رہا ہے اب ڈیپٹی سی ام تک بات تھی اب وہ پردیش سدھیش تک بات آگئی ہے تو آپس میں ہی لوگوں کے بہت تناؤ ہے آپس میں بہت کھچڑی پک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی میں بہت ہی اندر معاملہ گربڑ چلنا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سنواتاتا کمار ابھیشیک لگاتر بنے ہوئے کمار سب سے زیادہ مشکل ہیں تو چیلنجنگ اب سرکار کے لیے یوگی عدیتیانات کے لیے خود کی پارٹی کے لیے ویپکشی تو کہی رہے ہیں اب اپنے لوگ مکھر ہو کر بہت سارے ڈیسیشن پر سوال اٹھا رہے ہیں نہیں بلکل اس ڈیسیزن پر سوال اٹھے اور اس ڈیسیزن پر نہ صرف سوال اٹھے بلکہ کئی لوگوں نے جا کر شکایت بھی کی کہ اگر یہ بل اسی سوروپ میں پاس ہو گیا تو ہمارا سیاسی نقصان ہو جائے گا اور بی جے پی کے جو کئی ویدھائک ہیں جب انہوں نے مکھمنتری سے ملاقات کی راجہ بھائیہ جو کی ان کے سہیوگی پارٹی ہیں انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد ایک مومنٹم بن گیا کہ یہ جو بل ہے اس سے مددے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں دباؤ پڑھ جو دونوں ڈیپٹی سی ایم بلائے گئے اس کے بعد پردیش عدیقش بلائے سرسدی کاری منتری بلائے گئے اب قائدہ پوری پلاننگ ہوئی ایک طریقے ایسے یوپی بی جے پی میں کھٹ بڑھ اس سے صدد ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اور اب کھل کر آگئی ہے وہ سیز فائر ختم ہو گئی جھوٹ ہو گئی نہیں دیکھیں کھٹ پٹ تو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کھٹ پٹ کا جو سمادھان اس بلکے معاملے سمہ بہت گم ہے آپ کو روک نہ پڑ رہا ہے میں